دوستو آپ نے آج تک کئی قلعے دیکھے ہوں گے اور پھر کئی قلعوں کے بارے میں سنا بھی ہوگا اب بھئی شوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو آپ نے ایک سکرول کرتے ہوئے ویڈیوز بھی آئی ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے قلعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس قلعے سے کئی انسنے اور انسلجے فیٹس جڑے ہیں اب آپ بھی جانئے اس رہسے میں قلعے کے بارے میں اور پھر دوستو یہ قلعہ بھارت میں ہی موجود ہے اصل میں ہم بات کر رہے ہیں گڑکندار قلعے کی جو کی اتر پردیش کے جھاسی سے قریباً قریباً ستر کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے گیارویں صدی میں بنا ہوا یہ قلعہ پانچ منزل تک بنا ہوا ہے اس میں تین منزل تو اوپر سے دیکھتی ہیں وہی دو منزل زمین کے اندر ہیں ویسے اس قلعے کو کس نے بنایا اور کب اس کی کوئی سٹک جانکاری نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ قلعہ پندرہ سے دو ہزار سال پرانا ہے یہاں چندیلوں وندیلوں اور کھنگار جیسے کئی شاشکوں نے شاسن کیا ہے یہ قلعہ سرکچہ کے لحاظ سے بنایا گیا تھا لیکن دوستو آپ اس قلعے کے اندر سرکچہ جیسی کوئی بات نہیں یہ ایک ایسی امارت ہے جو لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے اسے اس طرح بنایا گیا ہے کہ آپ اسے دور سے تو دیکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ پاس جا کر اسے دیکھیں گے تو آپ کو یہ دکھنا بند ہو جائے گا اور دوستو جس راستے سے یہ قلعہ دیکھتا ہے قلعے کے قریب جائیں گے تو یہ راستہ آپ کو قلعے تک نہیں بلکہ کہیں اور لے جائے گا کیونکہ قلعے کے لیے دوسرا راستہ ہے دوستو گڑکندار کے اس قلعے کی گنتی بھارت کے کئی رہسے میں قلعے میں ہوتی ہے آس پاس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ سمیں پہلے ایک پاس کے گاؤں میں ایک بارات آئی تھی بارات میں آئے ہوئے پچاس سے ساٹھ لوگ قلعے کے اندر گھومنے کے لیے آتے ہیں گھومتے گھومتے لگ بھگ ان کو تھوڑی ہی دیر ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیسمنٹ کے اندر آگئے مطلب جو کی دو منزل زمین کے نیچے تھی وہاں پھر اچانک سے وہ لوگ گائب ہو گئے ان پچاس سے ساٹھ لوگوں کا آج تک پتہ نہیں چل پایا ہے اس کے بعد کئی ایسی گھٹنائے دیکھنے کو ملی جس کے بعد گورمنٹ نے نیچے تالے لگوا دیئے یعنی کہ دروازے لوک ہو گئے بتا دیں کہ یہ قلعہ بھول بھولیے سے کم نہیں ہے اور پھر یہ ڈراونہ بھی بہت زیادہ ہے اور دوستو ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے اس قلعے کے بارے میں کہ قلعے کے اندر ایک خزانے کا رہسے میں چھپا ہے جسے تلاشنے کے لیے کئی لوگوں نے اپنی جان گوا دیئے اتحاس کے جانکار کا کہنا ہے کہ یہاں رہنے والے راجاؤں کے پاس سونے ہیرے ہوا گڑتے تھے اسی کو ڈھونڈنے کے لیے جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں وہ اچانک سے گاہ دیئے ہیں مطلب وہ اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں دوستو ویڈیو کیسے لگی آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ان دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں جو قلعے میں زیادہ جاتے ہیں تاکہ وہ گلتی سے بھی اس گڑکندار کلے کے اندر نہ جائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے